ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیس چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے کیوں نہیں کیا آپ نے اس لیے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آپ کو کشمی نے پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے آپ کو موڈی کا پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جب پانچ اگرس کا واقعہ ہو جب نہیں گئے آپ جب قرارداد پیش ہونے والی تھی تب چلی جاتے بلکل جانا چاہیے تھا وزیرہ خارجہ ترکی جا سکتے ہیں بیلیم میں جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کشمی سینٹر کہاں کھاں بند ہو گئے ہیں اثر بتا دیں گے آپ کو یہ کشمی سینٹر یورپ میں کہاں کھاں بند ہو چکے ہیں جب بہت بہت کام کر رہے تھے تو میں تو عجیب عجیب میں صورتحال میں ہوں اثر جو بات کر رہے تھے وہ سنکے مجھے زیادہ سا وہ ہوا تشویش بھی ہوئی کہ یہ سمدھی نہ توڑ دیں لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں پرائیم میسٹر کو جب معلوم ہوا کہ بھائی کارجان منظور ہو گئی ہے تو انہیں میٹنگ گلالی میٹنگ نے فیصلے کر دیئے اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے ہولوکاست کے اوپر اور دوسرے ایشوز کے اوپر نہیں چلتا اس طرح کاروبار مملکت کا آپ کو تو آپ کے صفات خانے نے نہیں بتایا سب کو ڈسپس کر دیں جیس سعودی عرب میں کیا ہے آپ نے وہ بھی تو کیا نا صفیر کو اس کو بھی اٹھائیں وہاں سے یورپی یونین سے پاکستان واپس لائیں اور درے ہمارے ہیں اس کو آپ پتا کیوں نہیں تھا اس بات کا یہ اگر پتا تھا تو آپ چھوپ رہے تو بجرمانہ خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسنا کہیے اور بہت خطرنا کہیے ٹھیک ہے اتر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو قرارداد میں منظور ہوئی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں تو ہیں جن کا ذکر بھی یہاں پہ ہوا اس میں ایک جوڑے کا مسیح جوڑے کا ذکر ہے اس ان کے کیس کے حوالے سے ذکر ہے لیکن وہاں پہ کافی زیادہ بحث بھی ہوتی رہی میری خود ایمی پیز کے ساتھ بات ہوئی جو سابقہ ایمی پیز ہیں جو اس سارے پروسس کا حصہ بھی رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ جتنی پاکستان کی مخالفت میں ووٹ پڑے ہیں نا ہوتا یہ کہ اگر کسی ملک کے حوالے سے کوئی قرارداد آئے گی تو تین سو ووٹ مخالفت میں پڑے جائیں گے دو سو ووٹ حق میں پڑے جائیں گے تو اس دفعہ تو چھ سو سے زیادہ جو ہے پاکستان کی مخالفت میں پڑے اور صرف تین لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپی یونین کے اندر یہ تمام جو ممالک ہیں یہ جو ایمی پیز ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یہ یورپ کی عوام کی آواز ہے کہ آپ لوگوں کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہیں اس میں وہاں پہ جو بحث ہوتی رہی اس میں یہ بھی ذکر آیا کہ کیا کسی اور ملک میں بھی اس طرح کے مطالبے ہوئے فرانس کے صدر کے اوپر اس طرح اٹیک کیے گئے ان کی قیادت کی جانب سے ہمارے ایک وفاقی وزیر کا نام ہے اس قرارداد کے اندر کہ یہ وفاقی وزیر اسیمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے یہ ہمارے وفاقی وزیر کا نام ہے تو جب اس طرح کی وہاں پہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا جی کسی اور اسلامی ملک میں اس طرح کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی قانون ہے کسی اور اسلامی ملک میں ہے انہوں نے کہا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے یہ پاکستانیوں کی جنونیت ہے اور ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے تو جس طریقے سے وزیراعظم صاحب نے ہینڈل کیا اور ساری ہماری کابینہ نے ہینڈل کیا ہماری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں وہ فرانس کے صدر کے اوپر ڈائریک ٹویٹس کر رہی ہیں کیا اس طرح سفارتکاری ہوتی ہے ایک وفاقی وزیر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے صدر کے اوپر ذاتی حملے کریں آپ نے اتجاج کرنا ہے تو اس کا ایک سفارتی طریقہ ہے جو موقف ہے ہمارے پرائم میسٹر کا پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے جو موقف ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے اور یہ جو کبھی عمل ہے یہ جو گستاخی ہوتی ہے یورپ سے یہ رکھنی چاہیے اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت امیچور رہا اور اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوئے ٹھیک ہے زنیرہ ہم ایتھیکلی لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ایتھیکلی لیک کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے سلمہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی تائف کا سارے جانتے ہیں کہ تائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہیں پتھر مارے لڑکے پیچھے لگا دیئے وہ خون میں نہا گئے ان کی جوتیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ خون سے بھر گئی تھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا نے ان سے کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ڈائریک خدا اللہ تعالی بیچ میں آئے ہیں تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو درگزر کریں ان کی نسل میں سے کوئی ایسا نکل آئے جسے میری بات سمجھ میں آ جائے اور وہی ہوا فتح مکہ کے بعد تائف میں سے کیسے کیسے لوگ نکل کے آئے اور اسلام کی انہوں نے کیا خدمات کی اب بلاسفمی جتنی بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہو رہی تھی ان کا تو حق بنتا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہاں جی انہیں تباہ کر دیں آپ ان کا وزڈم دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات کی ان کو پہلے سمجھ آ لینے دیں آگے نسلوں میں بات چلے گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو ہم بات سمجھا نہیں رہے دوسرا ہم ان کو بہت زیادہ والیٹائل ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں تیسرا ہم ٹیررائز کر رہے ہیں دنیا کو اور چوتھا ہم سٹبن ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہم تب کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے اگر ہم کوئی بہت امیر کبیر ملک ہوتے ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہوتی بائیس کروڑ عوام کے لیے یہاں پر دودھ کی نہریں بہری ہوتی ہیں ہمارے وزراء کو سوائے اپنا جو ایک پیار ہے ناموس ہے رسالت کے لیے اس کو ہائلائٹ اور گلوری فائی کرنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو کوئی پروان نہیں ہے کہ ملک کی کیا حالت ہوتی ہے سو سب سے پہلے تو we need to address the issue کہ بلاسفمی ہو کیوں رہی ہیں ہمارے کردار ایسے ہیں دنیا میں اسلام کا جو امیج ہے وہ خراب ہماری وجہ سے ہوا ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انہیں دلیل سے قائل کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ لانگ ٹرم پروسس ہوگا یہ دو سالوں میں نہیں ہوگا تھرڈ ہمارے وزیراعظم جب تک ٹوٹر کے اوپر اور تقریروں کے ذریعے پولیسی اور سب کچھ اپنا جو سٹانس ہے ملک کا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے یہی کچھ ہوگا where is your foreign office NBC ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایک بندہ یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک ایک یورپی ملک کی نمائندگی کرتا ہے آپ نے سب کو میسیج دیا ہے کہ سڑکوں پہ جو پاکستانی ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی ایکسٹریمیسٹ ہیں اور ہمارے وزیراعظم بھی چیزوں کو ایسے ہی لیتے ہیں سو میرے خیالے بہت مسحنڈل ہوئے اور I don't know where things are going ٹھیک ہے آسما حکومت سے کیا امیدیں ہیں نیکی جی میں نے تو پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب ہماری ڈسکاشن ہوئی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کو بہت ہی مائیکرو قوزم میں دیکھ رہے ہیں ہم تو بڑا کینمس دیکھ ہی نہیں رہے ہم اس کو اپنی لوکل پولٹکس اور اپنی اس کے علاوہ ہم اس سے اس کا کینمس اس سے بہت بڑا ہے اور میرے پینل میں ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگ تقریباً ہم ہی تھے اور اس وقت بھی مجھے اتنا سیریس نہیں لیا گیا میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ اس کا امپیکٹ بہت وائلڈ ہوگا آپ یورپ یونین کی باتیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ کیوں ہوا ہے اس وقت ہوا ہے کہ برنگزٹ کے بعد آپ کی یورپ یورپین یونین کی ڈیپینڈنس جارمنی اور فرانس پہ بہت پڑ گئی ہے وہ بیسکلی they are in command ایکشلی وہ یورپ 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 یونین کا بیسکلی جان اسکیڈنیوین کارٹریز تو ہے لیکن جو اوڑس تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے قدمہ پہ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا جب سے پاکستان کو ٹنڈا پڑا ہے یونین نے جو ایکشن لیا ہے یونین نے مطلب ایک چھوٹا سا ایکشن لیا ہے پاکستان کے ٹیریف فری مل رہا تھا جو اس میں کٹوتی کر دی اس کے بعد سے پاکستان پاگل ہو گیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر یہ بول رہا ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا جبکہ یہ سرسر جھونٹ ہے پاکستان میں الب سنکھیکوں کو بلیسپ می اور کنورڈ کیا جاتا ہے اور ان کی مطلب عبادت گاہوں پر چرچوں پر مندروں پر کبجہ کر دیا جاتا ہے یہ پاکستان میں بہت عام ہے اور یہ سب کانٹیننٹ کے ہسٹری ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے انویڈرز یہاں پر آ کر کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے انہوں نے کنورڈ کیا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے دو رائے نہیں ہے لیکن پاکستان کی جو میڈیا ہے وہاں کے لوگ ہے تھوڑا تھوڑا سچ قبول بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ساری دنیا میں مطلب لوگوں کا مطلب مسلمانوں کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستانی مسلمانوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام بننام ہوئے اس طریقے کی باتیں اگر پاکستانی میڈیا میں ہونے لگیں تو کچھ نہ کچھ پوزیٹیپ چیزیں ہو رہی ہیں گئیز آپ کو بتا دیں پاکستان میں ابھی کچھ دن پہلے تی ڈی پی تحریک لبیک نام کی پارٹی نے ایک آندولن کیا تھا اس آندولن کا بسیکلی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے فرانچ فرانس کے جو ایمبیزجر ہیں ان کو نکالا جائے اور انہیں باپس بھیج دیا جائے فرانچ ایمبیزجر کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ اگریسی آندولن ہو گیا تھا جس کے بعد عمران خان کی گورنمنٹ خود مطلب بیک پوٹ پہ تھی اور لگ بھگ لگ بھگ انہوں نے ان کے سامنے سرینڈر کر دیا انہوں نے مول دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک بل آئیں گے بل میں اگر ہمارے پاس نمبر آ جائیں گے تو ہم فرانچ فرانچ کے سفیر کو نکال دیں گے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اس سے پہلے ہی فرانس موڈ میں آ گیا ایکشن لینے کے اور اس نے لے لیا ایکشن اس نے بھی بڑا جھٹکہ دیا اس نے بیسیکلی کیا کر دیا کہ جو پاکستان کو 2013 سے ٹیرپ فری بیپار کرنے کی چھوٹ ملی تھی اس پر ہی اس نے ڈنڈا چلا دیا اب دیکھتے ہیں یہ ڈنڈا کتنے دن تک چلتا ہے اور ڈنڈا کتنا تیجی سے چلتا ہے اچھی بات ہوگی اگر یہ ڈنڈا چلتا رہے گا تو بھارت کو ہی اس سے فائدہ ہوگا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس ملے کا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملے کا چینل کو سبسکرائب کریں ملے کا چینل کو سبسکرائب کریں